اسلام علیکم ایٹ کلاس بس شورٹ پویشنز لیکن آج ہم کریں گے لونگ پویشن جو آپ کا لکھنے کا کام ہے آپ نے لکھنے کا کام بھی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یاد بھی کرنا ہے ہاں جی آپ کا لکھنے کا کام ہے لونگ پویشن نمبر ٹو رائیٹ تا قوسیز آف دا وار آف انڈیپینڈنس تو اس کا آنسر میں آپ کو بتاتی ہوں جی آپ کو قوسیز آف وار آف انڈیپنڈنس جو ہیں وہ پیج نمبر ایلیون پہ ہیں جس میں قوسیز بتائی گئی ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی اسٹابلشمنٹ اس کے بعد سیلوریز میں کمی ہو جانا دوسرا جو ہے ان کے مذہب کو ہرٹ کرنا اور جو کنسٹرکشن آف پلیسز آف ورشیپ وہاں پہ ٹیکس امپوس کر دینا اس کے علاوہ انڈینز کے لیے ایڈوکیٹڈ جو انڈینز تھے ان کے لیے ہائے پوسٹ کو آفرز نہ کرنا اور جو ایک آپ کی ہم نے پالیشی پڑھ کے آئے ہیں ڈاکٹرائن آف لیپسی اس کی وجہ بھی تھی کہ وار آف انڈیپینڈنس کا آغاز ہوا اور اس کے علاوہ جو تھا کہ جو انڈینز تھے ان کی جو ان کی لیونگ کنڈیشن کو ایمپروف نہیں کیا گیا یہ کچھ قاضیز ہیں وار آف انڈیپینڈنس کی اس کو میں نے آپ کو ایک دفعہ سمجھا بھی دیا اور اس کو آپ نے ہوم ورک میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اب نیکس پریشن کی طرف چلتے ہیں جی تو نیکس پریشن ہے آپ کا رائٹ ڈاؤن در ڈاکٹرائن آف لیپسی آپ نے بتانا ہے کہ ڈاکٹرائن آف لیپسی ہے کیا اور اس کے علاوہ اس کے اثرات کیا تھے تو اس کے آنسر کی طرف چلتے ہیں جی پیج نمبر ٹین پہ ہے آپ کا پوائنٹ ڈاکٹرائن آف لیپسی جس میں یہ ایک انیکسیشن پولیسی تھی جو کہ لارڈیل ہاؤسی کی طرف سے پیش کی گئی تھی تو یہ آپ کا ہے ڈاکٹرائن آف لیپسی پیج نمبر ٹین پہ اور اس کے ساتھ جو اس کے افیکٹ تھے وہ آپ کو پیج نمبر ٹین پہ جی پیج نمبر ٹین پہ ہے دا افیکٹ آف داکٹرائن آف لیپسی جس میں ہے جی اینڈین سٹیٹس لوس تیر سوینٹی انڈ بیکیم ریٹش ٹیجریز یہاں پہ ہی ہوا کہ جو بھارتی کچھ علاقے تھے یہاں ریاستیں تھیں انہوں نے اپنی خودمختاری کو کھو دیا اور وہ برطانوی علاقے بن گئے ٹھیک ہے تو جو شہزادے تھے بھارت کے ان میں بہت زیادہ بیچنی کا باعث بنا اسی طرح اور بھی اس کے دو تین افیکٹ ہیں تو اس کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے اور آپ نے اس کو لکھنا ہے آپ نے نیٹ لکھنا ہے انڈیکس پنا کر لکھنا ہے ٹھیک ہے یہی آج کا آپ کا کام ہے اس کو سمجھیں پڑھیں اور ہومورک میں نیٹ لکھیں ٹھیک ہے فری ایمان اللہ چین پانیچان 260 یا محصر چین پانیچ ہی ٹھیک ہے چین غز بدń موسیقی